شبنا منساری کہتی ہے مفتی صاحب آپ کی باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں میں آپ کی ویڈیو جب سے دیکھ رہی ہوں تب سے آپ کا اسٹوڈیو بھی نہیں بناتا جزاکم اللہ شروعات جو ہمارے چینل کی ہوئی تھی وہ اسی بیسمنٹ سے ہوئی تھی یہ ہمارے گھر کا بیسمنٹ ہے اور یہ ایک کبال روم تھا یہاں کبال رکھا رہتا تھا تو جب میں غلص اللہ چینل دیکھتا تھا تو میرے دل میں خیال آیا نہ مجھے پتا تھا کہ کیسے موبائل میں ریکارڈ کرتے ہیں کیسے اپلوڈ کرتے ہیں میں نے اسے جانا سیکھا اور میں نے شروعات کی تو میں نے یہاں سے کبالا وغیرہ ہٹایا پھر یہاں میں نے ایک لائٹ وغیرہ لگوائی تو ہمارے پھوپا جی تھے ہمارے بھائی وغیرہ نے بڑا محنت کی یہاں اور ہمارا ایک چھوٹا سا وہ بنا دیا یہاں سے ہم نے شروعات کی پھر دیرے دیرے ساری چیزیں پتا چلتی چلی گئیں پتا چلتی چلی گئیں پھر ہم نے اس کو ٹھیک کر آیا اور الحمدللہ آج کی ڈیٹ میں یہ اتنا شاندار ہو چکا ہے یہ دین کی برکت ہے جہاں سے بھی دین کا کام ہوتا ہے وہ چیز اللہ تعالیٰ سمار دیتا ہے اس چیز کو خوبصورت بنا دیتا ہے آپ بتائیں یہ جو کبال خانہ تھا یہ اتنا خوبصورت ہو گیا سارے گھر میں سب سے زیادہ خوبصورت اس وقت یہی پارٹ ہے یہی بیسمنٹ والا حصہ ہے اب آپ اندازہ کریں کہ جب جس جگہ دین کے کام ہوں وہ جگہ خوبصورت ہو جاتی ہے کورا پڑا کرتا تھا کسی جگہ پر وہاں جو ہے لوگوں نے مسجد بنا دی مسجد بننے کے بعد آپ دیکھیں وہ جگہ کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے تو آپ غور کریں کہ دین پر جب انسان عمل کرے گا تو وہ کتنا خوبصورت ہو جائے گا جب یہ دنیا کی چیزیں یہ مٹی یہ کورے کرکٹ والی جگہیں اتنی خوبصورت ہو جاتی ہیں عجیب سی نورانیت رہتی ہے پھر اس جگہ پر جہاں دین کا کام ہوتا ہے